بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لو ٹھیک ہیں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق ہے یعنی ہمارے چپٹر کا نام ہے کلق عزیب اور یہ ہمارا فائف چپٹر ہے اور اس چپٹر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں روئیے کے بارے میں برطاؤ کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آج کی کلاس میں آپ کو اخلاق کے بارے میں گنیادی معلومات یعنی اس کا مفہوم بتائیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے معلوم ہو جائے کہ اخلاق دراصل ہے کیا تو اخلاق سے مراد انسانی روئیے انسان کا برطاؤ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت جس قسم کے روئیے کا اظہار ہم کرتے ہیں وہ ہمارا اخلاق ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی روئیے جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اچھا روئیہ بہترین روئیہ اور دوسرا برا روئیہ خراب روئیہ ٹھیک ہے ایک لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی بڑے اچھے طریقے سے لوگوں سے مل ملاب کرتے ہیں محبت سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلان کا اخلاق بہت اچھا ہے اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے مل کر آپ کو کسی قسم کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ فلان شخص جو ہے اس کا اخلاق بلکل اچھا ہے تو اس سے بلکل آپ ظاہر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اخلاق دراصل انسانی روئیہ ہے جو کہ انسان ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت اس کا اظہار کرتا ہے ٹھیک ہے اخلاق اس طرح سے دو طرح کی ہو گئے ایک تو اخلاق حسنہ اخلاق حسنہ جیسا کہ حسن یعنی احسن سے نکلا ہے بہترین طریقے سے یا خوبصورت طریقے سے کہ جب آپ کسی بھی انسان سے دوسرے انسان سے بہترین طریقے سے ملتے ہیں اسے عزت دیتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اس کے مرتبے کے اعتبار سے اور بلکل اچھے طریقے سے اس سے بات چیت کرتے ہیں کہ سامنے والا جو شخص ہے وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے تو ایسے اخلاق جو ہیں وہ کہہ کہلاتے ہیں اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اخلاق حسنہ سے مراد ایسے عمال ہوتے ہیں جنہیں معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یعنی کہ اچھا سمجھا جاتا ہے جنہیں معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ جو ہے سامنے والے شخص کی عزت اور مرتبے کا احترام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ ہمیشہ سچ بھولتے ہیں آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تو یہ تمام باتیں اگر آپ کے اندر ہیں تو اس کا اندر ہے کہ آپ کے اندر اخلاق حسنہ موجود ہیں دوسرے نمبر پر جو اخلاق ہیں وہ ہیں اخلاق سیعہ اخلاق سیعہ سیعہ مطلب وہ تمام برے عمال جن کو لوگ جو ہیں پسند نہیں کرتے یا معاشرے میں انہیں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور اس قسم کے اخلاق کے جو مالک ہوتے ہیں افراد یا حامل افراد ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو ہے معاشرے میں اچھا نہیں سنگا جاتا مثلا کوئی ہمیشہ جھوپ بولتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے معاشرے میں جو ہے وہ برے کام کرتا ہے کوئی چوری کرتا ہے کسی کی عزت نہیں کرتا ہر کسی سے بدزبانی کرتا ہے چھوٹے بڑے کا عدد احترام نہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اخلاق سیعہ میں آتی ہیں وہ تمام اخلاق یا رویے جنہیں لوگ پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے بچوں تو یہ سمجھ میں آگیا آپ کو اخلاق اخلاق کے بارے میں آپ کو چی طرح سے بیسی کانسٹ پتہ چل گیا ہے اخلاق کی جب بات کی جاتی ہے تو اخلاق جو ہے انسانی فطرت میں موجود ہیں یہ لگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو خود ظاہر نہ کرے ہر انسان کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بوری بات ہے اور سچ بولنا اچھی بات ہے کسی کو دھوکہ دینا بہت بری بات ہے لیکن اس کے باوجود وہ دھوکہ دیتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا چوری کرنا جھوٹ بولنا بوری بات دیتی ہے ٹھیک ہے تو اخلاق انسان کی فطرت میں موجود ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اچھی ہیں اور یہ بات جو ہے وہ بوری ہے اخلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا اگر ہم حکم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں ہمیں تین باتوں کا حکم دیتا ہے اور اگر ہم اس پر توجہ دیں اور غور کریں تو اللہ کے احکام میں ان تین باتوں پر اگر کسی معاشرے میں عمل کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں وہ معاشرہ جو ہے مثالی معاشرہ بن جاتا ہے اس میں جو ہے کسی قسم کی برائیاں نہیں پائی جاتی ٹھیک ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تین باتوں کا حکم دیتا ہے نمبر ایک آیت پڑھ کے بتاتی ہوں میں آپ کو ان اللہ یعمرکم بالعدلی والاحسان احسانی وعیتا از القربہ سب سے پہلے کہا گیا بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل احسان اور رشتے داروں سے حسن سلوک کا تو آپ کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن تین چیزوں کا حکم دے رہا ہے نمبر ون عدل نمبر ٹو احسان اور نمبر تھی رشتے داروں سے حسن سلوک ٹھیک ہے سمجھ آئے آپ کو تو اللہ تعالیٰ ان تین باتوں کا ہمیں حکم دے رہا ہے نمبر ون عدل اور نمبر ٹو جو ہے وہ احسان اور نمبر تھری رشتے داروں سے حسن سلوک سوری اب جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ عدل کیا ہوتا ہے پہلے آپ کو ان کی ایک ایک دونوں کی ڈیفنیشن بتا دوں تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں عدل جو ہے وہ مطلب ہے عربی کا لفظ اور اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا رکھنا برابر رکھنا اور کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دینا جبکہ اسطلاح شریعت میں عدل سے مراد حق دار کو اس کا پورا پورا حق دینا اور اس کے حق میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرنا یہ عدل کہلاتا ہے حق دار کو پورا پورا حق دا کرنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے آپ جو ہے عدل کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں عدل کی مثالیں بے شمار بھری پڑی ہیں کیونکہ عدل جب تک کسی معاشرے میں نہیں ہوگا اس معاشرے سے برائیاں ختم نہیں ہوں گے اور دیکھا جائے تو جو بڑی بڑی برائیاں ہوتی ہیں وہ عدل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں ایک مرتبہ ایک یہودی اور حضرت علی کا جو مقدمہ ہے وہ عدالت میں آیا قاضی کے سامنے تو اس وقت حضرت علی زیرہ جو تھی حضرت علی کی تھی اور اس وقت اس کے سلسلے میں آئے حالانکہ وہ خود خلیفہ تھے لیکن اس کے باوجود ایک عام انسان کی حیثیت سے عدالت میں آئے اور اس کے بعد جو قاضی تھا اس نے یہ کہا تین 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 گاوہ لے کر آئے اب چونکہ آپ کو پتا ہے گاوہ بھی احسن چاہیے جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو تو یہودی تو گاوہ لے کر آ گیا لیکن حضرت علی کے پاس کوئی گاوہ موجود نہیں تھا سوائے اپنے بیٹوں کے اس سے مقدمہ ہار گئے لیکن حضرت علی نے سلسلے میں قاضی کے فیصلے کا احترام کیا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب چوری پر کسی قبیلہ مخزوم کی ایک عورت تھی اس نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے گیا تو لوگوں نے ایک صحابی کو کہا آپ سفارش کریں لیکن آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کہ وہ عدل نہیں کیا کرتی جب کسی کوئی چھوٹا شخص گناہ کرتا تھا تو اس کو سخت سخت سزد دی جاتی تھی اور جب کوئی بڑا دولت من گناہ کرتا تھا تو ان کو سفارش کے ذریعے چھڑوا لیا جاتا تھا آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عدل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں میں مقتلع ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکوم کے عدل قائم کریں بظاہر ایک لفظ عدل ہے لیکن اپنے اندر جو ہے ایک بے شمار خوبیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور بے شمار برائیوں کو ختم کرنی کی طاقت بلند ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے ٹھیک ہے عدل نہیں ہوگا معاشرے میں چوریاں ہوں گی ٹکیتیاں ہوں گی ختل و غارت گری ہوگی آر بھی ہم دیکھتے کہ کسی بڑے کا جو ہے وہ کوئی اگر کسی شخص کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وہ لوگ تفارش اور بڑھتی ہے اور ان کو سف صدر دی جاتی ہے کیونکہ انہیں کوئی بچانے والا یہاں نہیں ہوتا ہے ان کے سپارش نہیں ہوتی تو یہ ساری باتیں ہم عدل کے خلاف کر رہے ہیں دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمیں وہ ہے احسان یعنی کہ احسان کا مطلب ہے پہلے کام کرنا اور اچھے سلوک سے پیش آنا شریعت کی اسطلاح میں احسان سے مراد یہ ہے کہ کسی لے کام کو اس قدر خوش اسلوبی سے کیا جائے کہ وہ خوبصورت محسوس ہو یا کسی کو اس کے حق سے ضائع دے دیا جائے مثال کے طور پر ایک شخص کو دوسرے شخص کا قرضہ عدا کرنا ہے تو وہ شخص چونکہ حق دار ہے اس کو اپنا قرضہ لینا ہے لیکن وہ اس شخص پر ماف کر دے تو یہ اس کا احسان ہوتا ہے اس نے اس شخص پر احسان کیا اپنا قرضہ معاف کر دیا جو احسان کرنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے زائد عجر ملتا ہے اور زیادہ اللہ تعالی عجر و سوا اس عطا فرماتا ہے لیکن جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ نیکی کا حق دار نہیں ہوتا کیونکہ اس کو گناہ گار ہے جس نے قرض ادا کرنا تھا اس نے نہیں ادا کیا لیکن اس نے معاف کر دیا معاف کرنے والے کو تو بے شمار عجر و سوا کیونکہ اس نے احسان کیا لیکن جس کا قرضہ معاف ہوا وہ خود گناہ گار ہو گیا اس کا حساب دینا ہے احسان آپ کو سمجھ آگیا اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ ہم یہ کام نہیں کرتے ہم کسی پر احسان کرتے رہے کتراتے ہیں اگر آج بھی ہم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم اس کو پورا کریں اور کسی کی غلط کو معاف کر دیں اس پر احسان کریں اور کسی کا حق ہے اس سے ضائد دے دیا جائے تو ہم اپنے معاشرے سے بہت رشتہ داروں سے حسن سلوک رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمارے سوری جو قریبی رشتہ دار ہیں ماں باپ بہن بھائی اور اس کے علاوہ تایا تائی چکچا پھپی مامو خالہ یہ انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں یہ بہت قریبی رشتہ دار ہیں اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان رشتہ دار کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے کسی حالت میں بھی تعلق کو توڑا نہ جائے یہاں تک حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم سے کوئی تعلق توڑتا ہے تو تم نہ توڑو تم اس تعلق کو جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کرو یہ بات ہم دیکھتے ہیں آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا رشتہ داروں کے درمیان بے شمار اختلافات اور غلط تیمیاں پیدا ہو جاتی ہیں چھوٹی باتوں پر لوگ ملنا ملانا زندگی موت سب ختم کر دیتے ہیں آنا جانا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے اس لئے ہم جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو قائم رکھنا چاہیے اور بہترین طریقے سے تعلقات کو قائم کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سلسلے میں حکم دے رہا ہے باتوں سے منع فرماتا ہے ٹھیک ہے اللہ تین باتوں سے ہمیں منع فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَنْهَا أَنِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَغْ اللہ تعالیٰ ہمیں تین باتوں سے منع کرتا ہے ٹھیک ہے نمبر ون فہاشی نمبر ٹھیک ہے ملکر اور نمبر ٹھیک ہے باپ وال ٹھیک ہے بچو تو یہ تین باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرماتا ہے تو اس میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے فہاشی جو جو کے معاشرے میں سب سے زیادہ برائیاں پھیلانے کا سبب بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے فہاشی کو سخت نا پسند فرمایا ہے فہاشی کا مطلب ایسے کام جن سے آپ جو ہے جن سے جو ہے وہ تعلق پیدا ہونے کا جو ہے وہ در ہو اور جن سے تعلق پیدا ہو جائے میاں بیوی کے رشتے کے علاوہ اسے فہاشی میں شامل کیا گیا ہے فہاشی کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو جائز رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے لیکن اس کے علاوہ میاں بیوی کا رشتہ قائم کیے بغیر اگر مرد اور عورت جن سے تعلق قائم کر لیتے ہیں تو یہ فہاشی کے زمرے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ مردوں اور عورتوں کو اس سلسلے میں کچھ احکام دیئے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلا حکم میں فہاشی کو ابھی دسکس کروں گی ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو ابھی پھلحال تب کر دیتے ہیں پہلا حکم جو ہے فہاشی کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ ہے ایک دوسرے کو بھورتی لگاہوں سے دیکھنا یہ فہاشی میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے شرم گاہوں کی حفاظت کرنا اس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مرد اور عورت اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ٹھیک ہے یہ جو حکم ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لئے ہے لیکن عورت کے لئے اس کے علاوہ بھی کچھ احکام ہیں وہ کیا ہے سینوں کو دھاپ کر رکھ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے وہ اس کا باڈی اس تنہا کا بنایا ہے جس کا غلط استعمال کیا جائے تو فہاشی کا بہت زیادہ در در رہتا خطرہ رہتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لئے حکم دیا سینوں کو دھاپ کر رکھنا مرد مرد مردوں اور